اسلام علیکم میں ایوری بان کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں تو آج ہم آئے ہیں میرے جو بیٹے ہیں ان کا آدھار کارڈ جو ہے وہ اپڈیٹ کروانا تھا تو اس لئے ہم لوگ آج مالنگ میں ہی آگئے ہیں اور نائن او کلاک کا انہوں نے ٹائم دیا تھا تو اسی ٹائم پر ہم آگئے ہیں بٹ جو آدھار کارڈ آئی ڈی کارڈ جو بھی کامے ہوتے ہیں بہت ہی لمبا ٹائم لیتے ہیں اور بہت ہی ویٹنگ لیسٹ میں رکنا پڑتا ہے کوئی نہیں مجھے میرے بیٹے کا جو ہے اپڈیٹ کروانا تھا آدھار کارڈ کیونکہ وہ فائیر سے زیادہ ہو گیا ہے مطلب اس کا نا فنگر پرینٹس کے جو لائنس ہوتے ہیں انگلیوں میں وہ نہیں آ رہے تھے تو ابھی وہی کرانے ہم آئے ہیں اور تھوڑے ویٹنگ کے بعد جو ہے ہمارا کام ہو گیا تھا آئلی ماننگ آگئے تھے تو بچوں نے کھانا نہیں کھایا تھا بریکفاسٹ نہیں کیا تھا صحیح سے اپ ٹائم جانا تھا تو ہم نے بریکفاسٹ کپ کر کے ہم لوگ گئے تھے بچے اڑتے ہی ہیں اتنا لیٹ اور بہت لیٹ ہو جاتا ہے اور اس لئے ہم لوگ اسے لے گئے تھے تو یہاں پر ہم نے جو ہے ان کو بریکفاسٹ کر آیا وہیں پر دوسا اور کچھ دی نوڑا کھلایا تھا ہوتیل میں تو یہاں پر ابھی ہم گھر آ گئے ہیں تو یہاں پر میرا منی پلانٹ کا جو لیپس ہے وہ پتہ نہیں کیوں وہ ایلو ایلو میں ہو رہے تھے اس کا نیا ایک لیپ بھی نکلا ہے تو ایک نکلا ہے پتہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گروہ ہو رہا ہے برٹ سائیڈ سے جو ایلو ایلو پتے آپ دیکھ رہے ہو لیپس وہ بھی خراب ہو رہے تھے تو میں اس کی تھوڑی کیرنگ کر رہی تھی تو وہی یہاں پر چل رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ کل پرسوں کے دن میں نے ایک ویڈیو دیکھا دیپی کا ککر آپ سب لوگ پہچانتے ہوں گے جانتے ہوں گے ان کے بلوگز ہوتے ہیں جو ہیڈ کمنٹس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی مطلب وہ کبھی صدرتے نہیں ہیں اتنے اتنے ایسے کمنٹ کے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی وغیرہ ان کے لیے اور اس کے جواب میں دیپی کا ککر نے اتنا اچھا جواب دیا کہ بہت اچھا لگا مجھے ان کا ویڈیو دیکھ کر اور پلیز میں جو بھی ہیڈ کمنٹس کرتے ہیں پلیز ان سے ریکویسٹ کروں گی کسی کے لائف میں اتنا انٹرفیر مت کریں کہ وہ ڈسٹرپ ہو جائیں اور ایک بات انہوں نے کی کہ اگر دو لوگ بھی ہمارا ویڈیو دیکھیں گے تو ہم ان کے لیے بلوگ بنائیں گے تو جنیون ویویور کا بہت زیادہ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان کو جنیون انسان ملے تو اسی طریقے کہ انہوں نے بات کی رہی مجھے بہت اچھی لگی ان کی بات اور اتنے غصے میں وہ تھی اور یہ جائز بھی ہے کہ کسی کے فیملی پہ کوئی اس طریقے کی باتیں کرتا ہے تو بلکل ہر ایک انسان کو غصہ آئے کا ہی تو بہت جائز تھا ان کا غصہ اور انہوں نے سوری بھی کہا بٹے یہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنے اہم لوگ اپنی لائف کو شیئر کر رہے ہیں مطلب کچھ بھی اپنا سارے سوشل میڈیا پر اپنا جو شیئر کر رہے ہیں بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے فیملی میمبرز پر یا فیملی پر یا ہماری زن کی ہم آپ کو دکھاتے ہی کتنا ہے 15 to 10 منٹس کا ہمارا ویڈیو ہوتا ہے ہم اتنا ہی دکھاتے ہیں جتنا ہم دکھانا چاہتے ہیں بٹ ریال لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ایک پرائیویسی ہوتی ہے تو پلیز اتنی ڈیپ لی کسی کے پرائیویسی میں نہ جائیں بس یہی کہتی ہوں بس مجھے ان کا فلوک لائف جو ہے دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میں بھی اس ٹوپک پر بات کروں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اچھی زنگی دی ہے تو ہم اچھا سوچیں گے اور اچھا رہیں گے دوسروں کے ساتھ بھی اچھا برطاو کریں گے اور کسی کا دل دکھانا بھی بہت بڑی بڑا گناہ ہے مطلب کسی کا بھی دل ہماری وجہ سے دکھتا ہے تو جب تک ہماری معافی نہیں ہوگی جس کا دل ہم نے دکھایا ہے اس شخص ہمیں وہ شخص ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کسی کو کچھ بھی بولنے سے پہلے تو منٹ یا ایک منٹ کے لیے سوچ دیا کریں گے جو ہم بول رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے تو بس میرا بھی اتنا ہی کہنا تھا اسی کے ساتھ جو ہے میرا یہاں پر کام بھی چل رہا ہے جو میں نے ڈیمارچے گروسری لائی تھی وہ سارا میں ایک ایک کر کے جو اپنے ڈیپو میں پہنچا رہی ہوں اس کو سینٹائز بھی کر لیا تھا میں نے اور یہاں پر بچوں کے نانے کی جو شاوت لینے کی تیاری ہو رہی تو یہاں پر میں ان کے لئے جو کپڑے ہیں میں نکال رہی ہوں بچوں کو نہ لانے جانے سے پہلے میں سارے کپڑے نکال لیتی ہوں ادروائز بہت مشکل ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ لیتی ہوں آپ سب سے لیتا انشاءاللہ فرمیلوں گی اللہ حافظ اور شکریہ بہتا ہے موسیقی موسیقی